ایسے سلون تو آج میں آپ لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں تو فرینڈز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لازمی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو آل پر پوچھ کیجئے تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کا نیو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے تو فرینڈز یہ انفرمیٹیڈ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں نے کمنٹ کیا ہے بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ بالوں کے لیے کچھ بتایا جائے تو ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بالوں کی یہ ریمڈی ہے جس میں ہم نے یہ انڈریڈینٹ لیے ہیں جیل کی یہ لیو لیے ہے پوری ایلوویرا جیل کی یہ ایک لیو لیے ہے اور اس کے علاوہ ہم نے کلونجی لیے ہے ہم نے فینیگریک لیا ہے جسے میتھی دانا کہتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے سیکا کا ہی لیے ہے آم لیے ریٹھے لیے اور بالجورد بوٹی اور بالجورد بوٹی کے علاوہ ہم نے لیا ہے وٹامین ای کا ایویون کیپسل تو فرینڈز ابھی ہم دوسری بھی اس کی جو ریمڈی ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے مسترڈ آئل کسٹرو آئل روگنے کلونجی روگنے قدو تو اس کو کیسے ہم پکاتے ہیں کیا ہے اس کا طریقہ پہلے تو ہم انڈریڈینٹ آپ کو دکھاتے ہیں اور بعد میں اس میں کتنے کتنے ایمل کا ہم نے اس کرنا ہے کتنے ایمل ہم نے مسترڈ آئل ڈالنا ہے اور کس طریقے کے ساتھ پکانا ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ابھی ہم اس کی مکمل ریمڈی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ تھا ہمارا انگریڈینٹ سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں مسترڈ آئل یہ ہم نے لیا ہے ون اینڈ ہاف لیٹر اور اس کے بعد ہم نے لیا ہے روگنے قدو یہ ہے ساٹھ ایمل اور تھرٹی ایمل ہے روگنے قلونجی کی دو پیکنگ ہے مثلا کہ ساٹھ ایمل یہ بنتا ہے اور اس کے بعد ہم ایڈ کر رہے ہیں تقریباً اس میں تھرٹی ایمل کسٹرائل ہے یہ مسترڈ آئلی ہے ہم نے پہلے سے نکال کر رکھا ہوا ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے اپنے ٹین ویٹامن ای کے کیپسل یہ ایویان کا برینڈ ہے اور یہ جو ایلو ویرا ہے اس کو ہم بلکل باریک چوب کر کے تو اس کی دو لیو لیں گے اور اس کو ہم چوب کر کے تو اپنے جو ہے مسترڈ آئل میں اس کو پہلے سے ہی پکائیں گے تو فرینڈس یہ ہے کلونجی اس کے بعد یہ ہے فینی گرک فینی گرک مثلا کے میتھی دانا اور یہ ہے سیکا کائی یہ ہے آملے یہ ریٹھے ہیں اور یہ بال جڑ پوٹی ہے تو فرینڈس اس کو ابھی ہم پکائیں گے اور اس کی بھی پوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر آپ کے بال گیرتے ہیں اگر آپ کے بالوں میں کوئی بھی پرابلم ہے آپ کے بال بالکل ڈرائی ہو چکے ہیں یا آپ نے بالوں پر کلر کروایا ہے تو یہ ریم ڈی آپ کے لئے بہت ہی فائد آمد ہونے فرینڈس سب سے پہلے ہم اپنا مسترڈ آئل جو کہ ہم نے ون اینڈ ہاف لیٹر لیا ہے اس کو کریں گے اپنے پین کے اندر خالی اور جو ہم نے پہلے سے ہاف لیٹر مسترڈ آئل تو اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں اپنی ایلو ویرا جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ ہم نے ایلو ویرا اس کو بھی اچھے طریقے کے ساتھ ہم نے واش کر کے اور کٹنگ کر لیا ہے تو اس کو ہم نے مسترڈ آئل کے اندر ایڈ کر کے تو اس کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے کرنا ہے اور اس مسترڈ آئل اور جو ایلو ویرا لیوز کو ہم نے کٹ کر کے ایڈ کیا ہے اسی کے اندر ہم ایڈ کرنے والے ہیں اپنا دوسرا انگریڈینٹ اور اس انگریڈینٹ میں ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں یہ چیزیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے سے شیئر کیا ہے اس میں ہم نے ٹو ٹیبل سپون لیا ہے یہ کھلونجی کے بیچ ہے اور ٹو ٹیبل سپون لیا ہے ہم نے اس میں فنگرک کے بیچ سیکا کا ہی لیا ہے آملے لیا ہے ریٹھے اور سب سے مین چیز ہے بالجڑ بوٹی تو بالجڑ بوٹی بھی ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں اور اس کو کریں گے ہم اچھے طریقے کے ساتھ فرائی جیسے جیسے ہمارا یہ ایلو ویرا جیل جو ہے یہ فرائی ہوگا اور یہ چیزیں بھی ساری ایک ساتھ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اور ان کو بھی ہم اچھے طریقے کے ساتھ کریں گے تو ہم نے اپنے جو سٹو ہے اس کے فلیم کو کر دینا ہے تیز اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ہم اوائل کو اچھے طریقے کے ساتھ کریں گے اور یہ بہت ہی اچھی ہے اس کی ریمڈی بننے والی ہے اگر آپ ویڈیو پر نئے ہیں تو لازمی ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے اور بین آئیکن کو آل پر پسکیجئے تاکہ کہ ہر آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو فرینڈز آپ تہاں سے ہیں جس جس ہوتے ہیں آپ لازمی کمیٹ سیکنوں بتایا کریں اور بہت سارے لوگ سبسکرائبر کے آپ لوگ میری ویڈیو کو سپورٹ کر رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لائک کر رہے ہیں تو فرینڈز دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی بہت ہی خوشبو بھی اچھی آ رہی ہے اور اس کو ہم میکسیمن کریں گے 10 منٹ تک اچھے طریقے کے ساتھ کک اور مسید آپ کو جب یہ 10 منٹ تک ہو جاتا ہے کک کو آپ کو دکھاتے ہیں فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے 10 منٹ کمٹیٹ ہو گیا اور ہماری یہ جو ایلو ویرا تھی یہ بھی بہت اچھے طریقے کے ساتھ کک ہو گیا اور یہ جو ہمارے دوسرے انگریڈینٹ تھے یہ بھی آپ ان کا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی بہت اچھے طریقے کے ساتھ اس کو ہم نے بلکل بلیک کر کے جلانا نہیں ہے بلکہ ایک پرفیکٹ انگل تک 10 منٹ تک اس کو ہم نے ہائی فلیم پر پکایا ہے اور اس میں سے سارا جو ان کا اثر ہوتا ہے وہ سارا آئل میں آ گیا ہے تو فرینڈز ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہم نے لیا ہے یہ ناریل کا آئل ہے یہ بھی تقریبا ہے اے وان ٹونٹی ایمیل تو ہم اس کو ایڈ کر رہے ہیں مثل ان کے اپنے فلیم کو بلکل سلو کر کے تو ہم نے اپنا ناریل کا آئل ایڈ کرنا شروع کر دیا اس میں تو فرینڈز اپنے ناریل کے آئل کو ہم ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم ایڈ کر رہے ہیں اس میں روگنے قدو ہے یہ ہے سکسٹی ایمیل اس کو ہم ایڈ کریں گے یہ بھی پیور خالص آئل ہے تو اس کے بعد ہم ایڈ کر رہے ہیں اپنا روگنے کلون جی یہ تھرٹی ایمیل کی دو ہم نے لے لیا ہے چھوٹی بوٹلز اور ہم بھی ایک ساتھ ان کو کریں گے ایڈ تو فرینڈز ابھی ہم نے ان کو بلکل لو فلیم پر پکانا ہے کیونکہ یہ جو آئل ہم نے ایڈ کیا ہے ان کا اثر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے تو ہم اس کو بلکل ہائی فلیم پر رکھ کے پکا کر اس کا اثر نکالیں گے نہیں بلکہ اس کو ہم صرف ایک منٹ تک پکائیں گے اور فرینڈز اس میں ہم مین انگریئنٹ ڈالنے والے ہیں یہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ ہے کسٹر آئل یہ بہت تھک ہوتا ہے اور یہ بالوں کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے اور یہ بھی ہم نے لیا ہے ہنڈرٹ ایمیل مثلا کہ آپ ہنڈرٹ ایمیل لے سکتے ہیں آپ اس میں ڈال سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ 120 ایمیل جتنا کہ آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے جتنا ناریل کا تیل ایڈ کیا ہے اتنا ہی آپ نے ایڈ کرنا ہے اپنا کسٹر آئل آپ اس کو بھی اچھے طریقے کے ساتھ ایڈ کر کے اپنے جو ہے اس انگریڈیون کو مکس کر دیں گے اور اپنے فلیم کو ایک منٹ تک جو آپ نے بنایا ہے اس کو فکا لیا اس کو کریں گے بند اور ابھی ہم اس کو کریں گے کھنڈا اور اس میں ابھی ہم ایڈ کریں گے جیسے یہ تھوڑا سا ہیٹ اس کی کم ہو جاتی ہے جیسے کہ یہ 50 ڈگری تک آ جاتا ہے مثلا کہ کچھ حد تک یہ کھنڈا ہو جائے گا تو اس میں ہم ڈالیں گے اپنے ٹین ایویون کے ہیں یہ کیپسل تو ٹین عدد ہم اس میں ڈالنے والی ہیں ایویون کے کیپسل تو فرنڈز یہ وٹامین ای کے کیپسل ہیں یہ آپ کے بالوں کے لیے بہت ہی زیادہ اچھے اور اس کا بھی ریزلٹ بہت ہے اگر آپ کے بال فرنڈز گرتے ہیں اگر آپ کے بالوں میں کوئی بھی کلر ہوا ہے یا آپ کے بال بہت زیادہ ویک ہو چکے ہیں ویک بالوں کے لیے تو یہ ایک سمجھ لیجئے کہ بہت بڑی ایک آپ کے لیے گفت ہے ایک بہت بڑا سٹرونگ مٹیریل بن چکا ہے ایک ایسا ہیر آئل بن چکا ہے جو کہ آپ کے بالوں کو دنوں میں لونگ اور سٹرونگ کرے گا ویڈیو کو فل وچ کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی بھی نوٹفکیشن آپ تک پہنچتی رہے فل ویڈیو وچ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر جو بھی ہم کچھ آپ کو بھول کر بتا رہے ہوتے ہیں تو اس کی آپ کو اچھے طریقے کے ساتھ سمجھا سکے فرنڈز ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنے ایویون کے کیپسل فرنڈز ہم نے اپنے ایویون کے کیپسل بھی ایڈ کرنا شروع کر دی ہیں تو یہ نہایتی بہت اہم چیز ہے اگر آپ سمپل بھی اویل لگا رہے ہیں اپنے بالوں پر اس میں اگر آپ ایک ایویون کا کیپسل ایڈ کر کے ڈال لے تو یہ بہت ہی اچھی مسلن کے ہیئر کے لیے ایک پروپرٹی ہے تو آپ کے ہیئر اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ سوفٹ اور سلکی ہو جاتے ہیں تو فرنڈز اگر آپ میری ویڈیو پر نئے ہیں تو لازمی کچھ بھی پوچھنا ہوتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور میں آپ لوگوں کے کمنٹس پر ویڈیو بناتا ہوں آپ لازمی مجھ سے کمنٹ میں کوئی بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کا رپلائے کرتا ہوں اور ویڈیو کو فل وچ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ اور اسی طرح آپ سپورٹ کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا لازمی چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو اور ابھی ہم اس کو کریں گے تھنڈا اور اس کو ایڈ کریں گے اور آپ کو اپلائے کر کے بھی دکھائیں گے ابھی ہم اس کو کریں گے سٹینر کے ساتھ سٹین اور وہ بھی ہر ایک پروسس ہم آپ کے ساتھ دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کو ہر ایک چیز کی ڈیٹیل کا بھی پتہ چل سکے کہ کس طریقے کے ساتھ ہم نے اس کو سٹین کیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا انگریڈینٹ جو جو ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے ساری چیزیں جو ہیں بہت اچھے طریقے کے ساتھ کک ہو گئی ہیں اور یہ بڑے والا سٹینر رہ لیا ہے تو اس کے ساتھ ہم اس کو سٹین کر رہے ہیں تو فرینڈز ابھی اس کو آپ نے کیسے اپلائے کرنا ہے اور مین چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اگر آپ گھر میں ہیں اگر آپ یہ آئل بنا کر آپ سیل بھی کرتے ہیں تو آپ وان تھاؤزنڈ لگا کے تو فائف تھاؤزنڈ تک اس سے کما سکتے ہیں تو فرینڈز یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ آپ تک ہر ایک چیز جو ڈیٹیل ہے وہ پہنچتی رہے اور اس کو ابھی ہم کریں گے تھنڈا اور تھنڈا کرنے کے بعد سر میں اپلائے کریں گے جیسے کہ آپ ویک میں اس کو ٹو ٹائم یوز کر سکتے ہیں تھری ٹائم یوز کر سکتے ہیں جب بھی آپ نے شیمپو کرنا ہے بالوں میں تو آپ بالوں میں اس کو میکسیمم لگا سکتے ہیں ٹو آرز تک سو فرینڈز یہ دی آج کی آئل کی ہماری ریمیڈی امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اگر آپ نے ویڈیو پوری دیکھی ہوگی تو آپ نے اچھے دیگر کے ساتھ سیکھا ہوگا اور اس سے آپ بہت زیادہ ارننگ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی کے بھی ساتھ یہ کنٹریکٹ کرنا ہے تو آپ اس سے زیادہ سے زیادہ خود بھی اس آئل کو میک کر کے اچھے سے بنا کر سیل بھی کر سکتے ہیں اپنے ایریا میں تو فرینڈز یہ دیکھی کہ اب بھی ہم نے اپنے آئل کو تھنڈا کر لیا ہے اور تھنڈا کرنے کے بعد ہم آپ کو اس کا ڈریکشن آف یوز بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس کی کتنی خوبصورت سی کنسسٹنسی ہے اور آئل کو ہم بالوں میں کیسے اپلائے کریں گے آپ نے بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ بالوں میں اس کو کرتے جانا ہے رب اور مساج کرنا ہے بہت زور زور سے اس کو ایسے ایسے کر کے جیسے کہ لوگ لگاتے ہیں اور سارے بال ہی گرا لیتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا بلکہ آپ نے بہت ہی سلولی سلولی بالوں میں اس کو اپلائے کرنا ہے اور میکسیمم اس کو آپ نے رکھنا ہے بالوں میں تین سے چار گھنٹے جس دن بھی آپ شیمپو کریں تو لازمی آپ یہ ہیر آئل کو بالوں میں اپلائے کریں میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے بال دنوں میں لونگ اور سٹرونگ ہوں گے اور آپ کے بال بہت ہی زیادہ شائنی ہو جائیں گے کیونکہ اس میں جتنی بھی پروپرٹیز ہم نے ایڈ کی ہیں وہ ٹوٹل نیچرل ہے اور نیچرل انگریڈین کے ساتھ وہ برپور ہیں تو فرینڈز ویڈیو اچھے لگے اس کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں کوئی بھی پروبلم ہے تو آپ میرے ساتھ شیئر کیجئے تینکس فر ووچیں